امن دشمنوں نے بلوچستان کو ایک بار پھر لہو لہان کر دیا بارہ ربیو لول کے دن بھی بلوچستان کی عوام لاشے اٹھانے پر مجبور ہو گئی بلوچستان کے زلہ مستونگ میں مسجد کے قریب ہونے والے دھماکے میں ایک پولیس آفیجر سمیت کم از کم چونتیس افراد جانبہاق اور سو سے زائد شہری زخمی ہو گئی سی او نواب غوزبخش ہسپتال مستونگ ڈاکٹر سعید میروانی کے مطابق دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد چونتیس جبکہ زخمیوں کی تعداد سو سے تجاوز کر گئی اٹھائیس افراد کی لاشے نواب غوزبخش تحسانی مموریل ہسپٹال منتقل کی گئی نوے سے زائد زخمیوں کو تبی امداد دی جا رہی ہے ڈاکٹر سعید میروانی نے کہا کہ پچاس بستروں پر مشتمل ہسپتال کے باوجود سو کے قریب زخمیوں کو ہینڈل کر رہے ہیں ہسپتال کا عملہ موجود ہے اور تمام وسائل بروکار لا رہی ہیں بی سے زائد زخمیوں کو تبی امداد کے بعد کوئٹہ ریفر کر دیا گیا لاشو اور زخمیوں کو منتقل کرنے کا عمل اس وقت بھی جاری ہے بلوچستان کے نگران وزیر اطلاع جان اچکزی نے کہا کہ امدادی ٹیمیں مستونگ روانہ کر دی گئی ہیں شدید زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے اور تمام اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی جان اچکزی نے مزید کہا کہ دشمن بیرونی حمایت سے بلوچستان میں مذہبی رہداری اور امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جبکہ دھماکہ نقابل برداشت ہے